مدرسیہ میں بچوں کو پڑھانے والے کاری نے سولہ سالہ گنگی بہری بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا تمہاری نیت کب خراب ہوئی؟ محسوس سے وقت ہوگی وہاں سین میں لٹا لیا چار بھائی بھی ناظرین آج میں فیروز والا تھانہ میں موجود ہوں جہاں پر ہوئی ایف آئی آر نمبر 2903 بٹا 23 درج آئیے ذرا پولیس اور ملزیب کی جانب چلتے ہیں اور جانتے ہیں اصل حقائق کیا ہیں؟ کیا نام ہے؟ ساجد پورا نام کیا ہے؟ ساجد حافظ بھی ہو؟ جی حافظ ساجد نام ہے؟ جی کیا کرتے کیا ہو؟ پڑھاتا ہوں یہ کیا پڑھاتے ہو؟ کدھر پڑھاتے ہو؟ فروز والا چطالے چاک میں کیا پڑھاتے کیا ہو؟ سکول کے ٹیچر ہو؟ قرآن پاک گھر میں پڑھاتے ہو یا کسی مسجد وغیرہ میں؟ گھر میں امام بھی ہو مسجد کے؟ نہیں جی ازان وغیرہ دیئے کبھی؟ نہیں جی ناماز تو پڑھتے ہو گئے؟ جی تو کیا سوچ کے یہ حرکت کی تم نے؟ بس ان کے والدین کچھ پہلے بھی مخالفین تھے اس لیے انہوں نے خود ہی بھیجا تھا لڑکی کو اچھا خود بھیجا تھا؟ جی ایف آئی آر جھوٹی ہے؟ مجھے یہ بتاؤ ایف آئی آر کے مطابق رات کو ساڑھے بارہ بجے انہوں نے دیکھا ہے وہاں آگ کھلی کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ گھر میں مجود نہیں ہے رات کو لے کے گئے تھے؟ جی کیا ٹائم ہوا تھا؟ ساڑھے بارہ کے قریب تھا ساڑھے بارہ کے قریب تھا؟ کیسے لے کے گئے؟ کھل کے بتاؤ؟ وہ گلی میں ہی تھے جب دیکھ گئے ہیں کہاں تھی گلی میں؟ سیدھی سیدھی ساری بات بتاؤ کیا ہوا تھا؟ سارا روٹین بتاؤ کہ پورے دن میں اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی کیا کیا تھا؟ بچی پڑھنے کے لیے آتی تھی تمہارے پاس؟ نہیں جی پھر بچی کی تمہارے ساتھ ملاقات سب سے پہلی کہاں پہ ہوئی؟ مجھے نہیں پتہ میں رہش میں سویا ہوا ہوں وہ لڑکی خود آئی ہے یا اس کو کسی نے اوپر چھلانگ لگائی گھر میں کنڈی لگا کے سوتے ہوئی؟ کتنے لوگ رہتے ہیں گھر میں؟ میں اکیلہ ہی تھا اور کچھ بچے تھے کتنے بچے تھے؟ تین چار بچے تھے اور وہ تمہارے گھر آگئی؟ جی خود آئی گھر میں وہ آگے اس نے مجھے تانک کرنا شروع کر دیا میں سویا ہوا تھا اور ان کے پیچھے گلے میں کوئی تھا مجھے قدموں کے آواز آ رہی تھی یعنی کہ اس کو بھیجنے والے ہیں اس نے تانک کرنا شروع کیا شور نے کیا زیادتی کر لی؟ بس اس نے خیلی مجبور کیا مجھے اس لیے تو شور کر لیتے؟ اتنی تمہیں اپنی عزت پیاری تھی؟ تو شور کر لیتے؟ یا خود کی نیت خراب تھی؟ بس ذہن میں نہیں تھا یہ کیا ذہن میں نہیں تھا؟ شور کر لیں شہرہ ماری تھی کرتے ہوئے کچھ؟ جی پھر بھی کر لیا؟ بس غلطی ہوگی جی داڑی بھی رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ بال میں ہے ٹوپی بھی ابھی تک پہننی ہوئی ہے بہت شرم آ رہی ہے شادی شدہ ہو؟ جی کتنے بچے ہیں؟ دو کیا عمر ہے ان کی؟ تین سال سال بیٹی ہے کہ بیٹے ہیں؟ بیٹے ہیں بیٹے ہیں دونوں؟ جی کہاں رہتے ہیں بیوی بچے؟ کسور بھی کسور شہر ہیں اور تم یہاں پہ بچوں کو پڑھاتے تھے؟ جی بھروسہ کر کے بھیجا ہوا تھا نا؟ کون سی کمائی کھلا رہے تھے انہیں؟ ان کا باپ تو یہاں پہ یہ کرتو تے گھول تھا پھر رہے؟ کب سے نظر تھی اس لڑکی پہ تمہاری؟ پہلی دفعہ ہی ہو گئی پہلی دفعہ میں ہو سکتے کہ کوئی لڑکی آئی؟ اور پہلی دفعہ بھی تم نے سب کچھ کر لیا؟ سر یہ پہلی باری ہو گئی سنا نہیں اس لڑکی کو تو جانتے تھے نا پہلے سے؟ سر میں نہیں جانتا تھا وہ پہلے بھی کبھی آ کے اس نے تنگ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں جی پہلی دفعہ ہی انہیں پہلی دفعہ آئی اور پہلی دفعہ تم نے کہا چلو ٹھیک یا باغ یہ تو ٹھیک ہے؟ بس غلطی ہو گیا اندھا کے لیے نہیں انشاءاللہ ایسی غلطیاں بہت سے مجرم کر کے بیٹھے ہوں ہیں اس کی زندگی تو تباہ کر دی نا تم نے؟ پھر پتہ کیسے لگا سب کو؟ ان کی پیچھے گلی میں تھے ان کی شوش رب ہو رہا تھا پھر؟ پھر میں نے ان کو پھر دھکا دیا خود چلے گے باہن پھر کیا ہوا؟ دروازہ توڑ کے وہ لوگ اندر آئے؟ نہیں جی وہ لڑکی نے خوش دروازہ کھولا تھا ایف آئی آر کے مطابق تم ان کے گھر والوں کو دھکے دیتی ہوئے وہاں سے بھاگے تھے؟ نہیں بھاگے؟ نہیں پولیس لے کیا یہ مجھے وہاں سے بھاگے نہیں تھے اس وقت؟ نہیں مجھے پولیس وہاں سے لے کیا میں نہیں بھاگے دا رہا ہے وہاں ہی تھا وہاں کھڑے رہے اور وہ اتنے تہے کہ انہوں نے تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا؟ صرف وہ چلے گئے تو وہ کہے صبح فیصلہ کر لیں گے جی ٹھیک ہے جی وہ لوگ آئے یہ ان کی بیٹی کے ساتھ اس وقت زیادتی کر رہا تھا زبردستی اور ان لوگوں نے اس حالت میں دیکھ کے اس کو کہا ٹھیک ہے اب تم ادھر پڑے رہو صبح ہم آئیں گے اور پھر اپنی بیٹی ہم لے کے جا رہے ہیں صبح فیصلہ کر لیں گے کون گہرت مند مرد ایسا کرتے ہیں اچھا جب لوگ وہاں پہ پہنچے اس وقت تم اپنے کپڑے پہننا تم نے شروع کیے کیا اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ان کی بیٹی ان کو گلی میں ملی ان کی بیٹی آئی بھی گلی میں تھی پہلے بھی وہ گلی میں تھی اس کے بعد تم نے کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی تم پکڑے گئے ہو مطلب کیا تم نے کچھ بھی نہیں کیا؟ ہاتھ بھی نہیں لگایا؟ نہیں لگایا جی لگایا نا کچھ کیا نا؟ جبا مطلب کہا ہوں؟ جبا مطلب سے تمہارے ساتھ اٹھانی ہے؟ بس کیتنی طاقت تھی اس میں کیا کافی زیادہ وہ اس کا کافی اس کے اندر طاقت تھی وہ تنگ کر رہی تھی پھر تمہاری نیت کب خراب ہوئی بس اسے وقت نیت خراب ہوگی جی پھر تم نے کیا کیا بزیادتی کی پھر اس سے زیادتی جی بچے صرف آتے ہیں پڑھنے کے لیے یا لڑکیاں بھی پڑھنے کے لیے آتی ہیں بچے آتے ہیں بچے لڑکے آتے ہیں جی کس عمر تک کے لڑکے آتے ہیں بیس بائی سال بیس بائی سال ان کے ساتھ بھی یہی حرکتے کرتے ہو نائی یہ سکھاتے ہو نائی بچوں کو اسی جگہ پہ قرآن پاک پڑھاتے ہو جہاں پہ رہتے تھے نائی تو وہ تمہارے پاس جو بچے رہتے تھے وہ کون سے بچے تھے وہ ادھر گئی وہ کیوں رہتے تھے تمہارے پاس کیوں رہتے تھے بچے کیوں رکھے ہوئے تھے وہ پڑھتے ہیں ہمیں یہ بتاؤ ادھر گئی بچے ہیں تو تم نے اپنے پاس کیوں رکھے ہوئے تھے اکیلے ڈر لگتا تھا رات کو گھر میں یہ کہلہ ہوتا ہے اس لیے اکیلہ ہوتا تھا اس لیے بچے رکھ لیے بچے زیادتی ادھر اسین میں کی کہ کمرے میں لے اسی وہاں سین میں سین میں بچے کدھر سوئے ہوئے تھے وہ کمرے برامدے میں برامدے میں سوئے تھے پھر اسے تم نے ادھر چار پائی پی لٹا لیا جی ہوں لٹا لیا چار پائی پی بس غلط کام ہو گیا جو ہو گیا بس اندہ کے لیے انشاءاللہ معافی مانگتے ہیں نہیں آگے کے لیے انشاءاللہ معافی غلط کام کر لیا معافی مانگ رہا آگے کے لیے انشاءاللہ بیوی کو پتہ کیا کی ہے واللہ مجھے پتہ نہیں ہے میں بھائی دار ہو بچوں کو کیا مو دکھا ہو گئے اس کے بعد لڑکی کو گھر والے لے گئے لڑکی کی طبیعت اب کیسی دی لڑکی ٹھیک تھی اس وقت جب گئے ٹھیک تھی جی تم کیسے پکڑے گئے مجھے پھر صبح کا وقت ہوں یعنی کہ آئے ہیں وہ میں نے پھر ونفے بے کال کی وہ انہوں نے دروازہ بند کر دی تھا رہائش کے نا دروازہ بند کی ہے میں نے پھر ونفے بے کال کی کہ میری رہائش کے دروازہ بند کیا انہوں نے وجہ نہیں بتائی کیوں گی یہ پولیس آتی تو پھر بتاتا نا پھر پولیس آتی ادھر سے وہ بھی آگئے ہیں پھر وہاں سے ہم چونکی چلے گیا وہاں سے پھر ساری بات بتائی میں نے پھر ادھر لیا ہے مجھے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایسے چورانہ آزم صاحب موجود ہیں آئیے ذرا ان سے جانتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے یہ ون فائی پی کال مسئول ہوئی ہمیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ریپ ہو گیا ہے اور یہ جو امام مسجد ہے جو بچوں کو دنی تلیم دیتا ہے یہ اس نے کیا ہے ون فائی پی کال پہ ہم موقع پہ پہنچے حالات و واقعہ دیکھے تو بچی کی حالت غیر تھی دیکھا پوچھا بچی چونکہ یہ گنگی بچی تھی اس نے اشاروں سے بتلایا اپنی ماں کو بتلایا کہ یہ جو دڑی والا ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے بس اس نے اس کو کو لالچ دے کر بلوا لیا تھا اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ریپ کر ڈالا تو یہ ملزم بتا رہا ہے کہ پہلے کافی عرصے سے اس کے تعلقات ہیں آپس میں ہم نے اس کو موقع سے پکڑ لیا پکڑ کے ابھی اس کی تفتیش جاری ہے ریمان پہ ہے جو کاروی ہے ہم کر رہے ہیں ملزم کا کہنا ہے کہ اس جو لڑکی تھی وہ خود اس کے گھر میں آئی اس کی اس بات میں کتنی سچا ہے یہ ابھی تفتیش جاری ہے اس میں ملزم کا یہ موقع حقیقت میں مبنی نہیں ہے حقیقت میں سر اس کے کونسا مقدمہ کونسا ہوگا اس پر تین سو چھتر تین سو چھتر تین سو چھتر تیز زناہ بلکل زناہ زناہ کا مقدمہ کلیر کٹ ہے میڈیکل رپورٹ آگئی ہے ہم نے وہ جو پی ایف ایسے اس میں اس کے سوائے وہ غیرہ جمعہ کرا دی ہیں باقی تفتیش جاری ہے انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا وہ کریں ملزم کو گرفتار آپ نے کیسے کیا ملزم کو دیکھیں جب ون فائی پی کال آئی ہم گئے ہیں موقع پہ ملزم نے باغنی کی کوش کر رہا تھا موقع پہ پکڑا موسیقی